زبیہوں اور شکار سے متعلق احکام و مسائل صحیح بخاری ارشاد باری طالع ہے کہ تمہارے لیے حرام کیے گئے ہیں مردہ جانور لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو اور مجی سے ڈرو ارشاد باری طالع ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ ضرور تمہیں اس چیز کا شکار کے ذریعے سے اس چیز کے شکار کے ذریعے سے آزمائے گا تمہارے لیے چھپائے مویشی حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جن کے نام تمہیں پڑھ کر سنا دیئے گئے ہیں لہذا تم ان سے نہ ڈرو اور مجی سے ڈرو صحیح بخاری چار پانچ ہزار چار سو پچھتر حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے نوکدار لکڑی سے کیے ہوئے شکار کے مطلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیراف کیا آپ نے فرمایا اگر شکار اس کی موک سے زخمی ہو جائے زخمی ہو جائے تو اسے کھالو لیکن اگر چڑھائی کے بل اسے لگے تو اسے نہ کھاؤ کیونکہ یہ محفوظہ ہے میں نے کتے سے کیے ہوئے شکار کے مطلق پوچھا تو آپ نے فرمایا اگر وہ کتہ تیرے لیے شکار کو روک رکھی تو کھالو کیونکہ کتے کا شکار کو پکڑ لینا بھی زبا کے حکم میں ہے اگر تم اپنے کتے یا اپنے کتوں کے ساتھ کوئی دوسرا کتہ بھی اور تمہیں اندیشہ ہو کہ اس کتے کے ساتھ دوسرے کتے نے شکار کو پکڑا ہوگا اور وہ شکار کو مار چکا ہو تو اسے شکار کو نکھو تو ایسے شکار کو نکھو کیونکہ تم نے اللہ کا نام اپنے کتے پر لیا تھا دوسرے کتے پر اللہ کا نام نہیں لیا تھا یعنی کتے کے اوپر اگر اللہ کا نام دے کر اور اس کو شکار کے لیے چھوڑ دیا جائے اور وہ شکار کر کے لیے ہے تو وہ حلال ہے آپ پہ